اعوذ باللہ من الشیطان و راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعالی آلیکہ و صحابیہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آجا انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے فینسی ویئر کی پارٹی ویئر بھی بولتے ہیں سیزن بھی شادیوں کا ہی ہے رکویسٹ آئی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیگئے گا کیونکہ گلو بھی فینسی ویر ہوتا ہے اس کے پیٹ کافی ہوتے ہیں اس کو سمجھ لنے کے لیے ٹائم لگ جاتا ہے یہ اس کی سلپ آج لائے گی سلپ جو روٹین ویس پہلے جا رہی تھی وہ نہیں ہے سلک کی ہی سلپ ہوگی اچھی قوالٹی ہے کیونکہ یہ ہمیں کمپلین آئی تھی کہ بھائی گلو سلپ ہے نا مطلب انر جس کو بولتے ہیں لائننگ بولتے ہیں وہ اچھی قوالٹی میں کریں الحمدللہ یہ اچھی قوالٹی میں ہی کر دی گئی ہے یہ جس کی فرنٹ سائیڈ آج لائے گی آیا گا یہ بوٹس پیکنگ میں ہی جس طرح یہ بوٹس ہو گیا اسی پیکنگ میں آپ کو آئے گا یہ اس کی فرنٹ سائیڈ آج لائے گی اس کے ساتھ دیکھیں اس پر جو کام ہے نا وہ ہوگا تھری ڈی ورک وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کام کی نفاست آپ کے سامنے ہوگی بہترین کام ہے ریزلٹ آپ کے سامنے پتہ کلی لاتا ہے کیوالٹی کیا بنی ہوئی ہے یہ اس کی جیکٹ اس کو بول لیں یا اپر لائن بول لیں جیسے آپ مناسب سمجھے اس کو آپ 3 ڈی ورک بھی بول سکتے ہیں کیوں بولتے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں یہ سارے علیدہ علیدہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے ہوتا گئے پہلے یہ سارا کام کروا کے اس کے بعد یہ کٹنگ کی گئی ہے دوبارہ کے قریب سے بھی زیشان بھائی دکھائیں یہ سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے علیدہ ہیں اس کو 3 ڈی ورک بول لیں گے یہ لوگ پلس ہیں مطلب موٹی جس کو بولتے ہیں یہ والا اٹیک لیں اس کے ساتھ اولڈ سائٹ سے دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ والا لوگ مشین کے ساتھ یہ پلسز لگتے ہیں اس کے ساتھ یہ جتنے بھی آپ کو نظر آرہے جتنے یہ موٹی بھون گے 3 ڈی ورک جس کو بولا جاتا ہے یہ سب کے سب اسی پلسز کے ساتھ اٹیک کیے گئے ہیں تاکہ یہ اترے نہ بہت زیادہ محنت ہے ہینڈ ورک بھی اس میں ایڈ ہے یہ جتنے ہوتا یہ ہینڈ سے لگتے ہیں اس کے ساتھ یہ تو آگے گی شلٹ کی اپر لائن یا جیکٹ کہہ سکتے ہیں اس کو جو اس کا ہو جانا دامن وہ ہو جانا کنٹراس میں مطلب یہ دامن کا پیٹھ ہے کسی نے لگوانا ہے لگوالیں نہیں بھی لگوانا تو نہ لگوائیں کیونکہ لینڈ اس کے الحمدللہ ویسے ہی زیادہ ہے اب اگر آپ غور سے دیکھیں گے یہ جو میں نے پہلے دکھایا تھا نیٹ کا اس کا مصد آل مست ختم ہو چکا ہے لیکن برینڈ نے ایسا ہی کیا تھا ہم نے بھی ویسا ہی بنوایا ہے برینڈ کی پرائس دیکھیں گے میرے خیال سے انیس ہزار کے قریب ہے ہم انتہائی مناسب پرائس میں دیں گے آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں سب سے نیٹلے یہ انر تھی اس کے بعد یہ نیٹ کا یہ بھی اس کو بریزے نیٹ بھی بولتے ہیں اچھی قوالٹی ہوتی دیکھیں قوالٹی کا پتہ یہی سے ہی لگی جاتا ہے کہ جتنا بھی کام ہے چھڑا نہیں ہے کہیں سے بھی بریزے نیٹ اس کو بولیں گے نیٹ وہ والا آج لائے گا اس کے اوپر اپر سائیڈ پہ مطلب جیکٹ لو ہوتی ہے یہ باڈی لو ہوتی فرنٹ پہ اس پہ یہ والا پیس اٹیک ہو جائے گا دامن کنٹراس میں ہے وہ یہ والا آج لائے گا اب بات ہم کریں گے اس کے بازووں کی بازو بھی 3D ورک ہی کہلائے گا ایج سائیڈ یہ والی آج لائے گی اس کے جتنا بھی آپ دیکھیں یہ سارے موٹیو اس پلسز پہ ہیں اور یہ اترے گانی جتنا بھی آپ زور لگا لیں کیونکہ یہ مشین ہی ایسی ہے وہ نیٹلے سے دیکھیں گے سٹیل ٹائپ شو ہو رہے ہوں گے تو یہ سارا اسی کے ساتھ ہے اگر آپ اس کے سٹیچ دیکھیں کہ غور سے ایسے فیل ہے جیسے ہینڈ ورک ہے تو اس پہ ہینڈ ورک کا کام بھی ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے ہینڈ ورک بھی کام اس پہ ایڈ ہے قوالٹی بہترین ہے دیزائن بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا سیکنڈ یہ سلیو آج لائے گا اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دو سلیو اس انداز سے ہوں گے یہ اس کی بیٹ سائیڈ آج لائے گی بیٹ سائیڈ پر اتنا کام نہیں ہے یہ گلی اس کا ڈبٹا آج لائے گا ڈبٹا بھی نیٹ کا ہی ہوگا بریزیں نیٹ کے ہلائے گا لیندھ بھی تقریبا تقریبا پونے تین گز ہوگی آلموسٹ ویٹ اس کی کافی زیادہ ہے دونوں سائیڈوں پر بارڈر ہوں گے اس کے ساتھ اس کی لیندھ برہانے کے لیے یہ گلی دو ساتھ اس کے موٹیف ہوں گے دامن پر کوئی بھی لگوانا کلائے کوئی کہتا ہے کہ میں نے وہ کنٹراس والا نہیں لگوانا تو یہ دیکھیں اگر آپ اس سیٹ سے آپ کو دکھاتا ہوں آرام سے یہ ایک موٹیف آپ دامن پر بھی لگا سکتے ہیں یہ کی دامن کا آج لائے گا لیکن یہ جو دو موٹیف ہیں یہ دوبٹے کے پلووں پر آئیں گے پلووں پر لگانا چاہیں وہ لگوانے نہیں بھی لگوانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ یہ والا جو پیٹ ہو جا اس کو بھی آپ شلٹ کی فرنٹ پر لگوانے اور بیک سائیڈ پر اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو یہ جو دوبٹہ ہے اس کے پلووں پر بھی دونوں سائیڈوں پر آپ یہ یوز کر لیں یہ دونوں موٹیف شلٹ کی فرنٹ اور بیک پر یوز کر لیں یہ آپ پر ڈپینڈ ہے جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ جتنا بھی فینسی کام ہو جا اس میں ایک اضافی پیس رکھا جائے گا اب اس کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ والا بھی جو موٹیف ہیں پلووں پر مطلب دوبٹہ لو بریزے نیٹ پر تھا اس کے پلووں پر لگانا ہے لگا لیں نہیں لگانا شلٹ کی فرنٹ پر لگانا ہے ویلنگوڈ آپ اس کو لگا سکتے ہیں پلووں پر مطلب پلو کے آئے ہیں یہ والے دونوں سائیڈوں پر آج لائے گا اور یہ بھی اچھا کام ہے ہلکا کام نہیں ہے اب بات کریں گے اس کے ٹروزر کی مسوری ٹروزر ہو جا اس کو بروشا بھی بولتے ہیں بنارسی بھی بولتے ہیں یہ اس انداز سے جس کا ٹروزر آجائے گا اور یہ بھی ہلکی قوالٹی نہیں ہوتا سائم ٹائم ہوتا نگلی ہلکا ہے ٹھٹل گیا ہے پھٹ گیا ہے انشاءاللہ یہ ایشو نہیں آئے گا اب بات کریں گے اس کی پرائس کی دیکھیں ہینڈ ورک ہے کام بھی کچھ زیادہ تھا اس کے اوپر محنت کافی ہوئی ہے انکلوڈن بوٹس میں یہ پیک ہوگا اسی انداز سے آپ کو آئے گا گی دیکھیں بات وہ ہی آگیا کہ پرائس ہماری کوشش ہوتی ہے کم سے کم رکھیں اس کی پرائس ہوگی ٹائم ٹھوزنڈ انکلوڈن کوریر کلارلیز کے لو دوست اب آپ شاپ سے آکے لیں گے ہینڈ ورک اس پہ ہوا ہوگا پلسز لگوں میں ٹری ڈی ورک ہے قوالٹی آپ نے دیکھ لی ہے ایک سوٹ کی پرائس شاپ سے آکے لیں گے تو بنے گی کلار ہزار آٹھ سو انکلوڈن کوریر کلارلیز کے آل آور پاکستان پرائس ہوگی فائف تھوزنڈ امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ